سابق وزیر سمسام مخاری استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے سربراہ آئی پی پی جہنگیر ترین پھر دوست آشک اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں باقاعدہ اعلان بولے سیاست سے کنارہ کشی کر کے کچھ آرام کرنا چاہتا تھا جہنگیر ترین نے کہا پاکستان کے لیے کام کرنا ہے جہنگیر ترین بولے آئی پی پی میں اتنے لوگ آ جائیں گے کہ اب جہاز اڑانا نہیں پڑے گا نومبر میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا امید ہے مارچ میں عام انتخابات ہو جائیں گے بہت جل پارٹی اپنی سرگرمیاں شروع کرے گی انتہا ہو گئی انتظار کی توڑ لیڈ نائنز گزر گئیں اکبر چوک فلائی آور منصوبہ پھر بھی مکمل نہ ہو سکا نگران وزیرالہ نے منصوبہ مکمل کرنے کی آخری ڈیڈ لائن دے تھی پندرہ سبتمبر تک منصوبہ مکمل کرنے کی ہدایت ابھی تک پینسٹ فیصد تامیراتی کام ہی مکمل ہو سکا مونسون بارشوں کی وجہ سے کام متاثر ہوا اندھیر نگری چوپٹ راج مہنگائی مافیا کا وہی پہلے جیسا مزاج ایک طرف مذاکرات میں ڈیڈ لوگ دوسری جانب نان بائیوں کی منمانی نان بائی ایسوسییشن اور ڈسٹرک پرائس کنٹرول کمیٹی میں سولہ ماہ سے ڈیڈ لوگ شہر میں ڈنکی کی چوٹ پر روٹی بیس روپے اور نان تیس روپے میں فروغ اندھیزامیہ کی جانب سے نان روٹی کے ازخود اضافے کو روکا نہ جا سکا سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق نان پچیس اور روٹی پندرہ روپے کی ملنی چاہیے صدر اسوسییشن آفتاب اسلم کہتے ہیں مہنگا آٹا لے کر سستی روٹی اور نان کیسے دیں سبزیاں اور پھل خریدنا غریب کے لیے چیلنج بن گیا سرکاری ریٹ لسٹ میں تین سبزیاں اور دو پھل مہنگے ہو گئے آلو سوب ہنڈی اکسو بیس بینگن ایک سو چالیس اروی ایک سو ساٹھ روپے کلو تک فروغ آلو بخارہ پانچ سو انگور چار سو پچاس آم دو سو اسی سیب دو سو پچاس ناشپتی دو سو بیس روپے فی کلو میں دستیا کولٹری مسنوات قوت خرید سے باہر مرگی کا گوش تین روپے سستہ فی کلو قیمت پانچ سو بیاسی روپے ہو گئی زندہ برائلر کدام میں دو روپے فی کلو کمی ہول سیل زندہ برائلر تین سو چوہتر پرچون ریٹ تین سو اٹھاسی روپے کلو مکرر انڈوں کی قیمت دو سو چورانویں روپے فی درجن برقرار انڈوں کی پیٹی آٹھ ہزار ساتھ سو روپے کی فروغ ڈالر ایک روپےہ بہتر پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر ریٹ دو سو ستانویں روپے پچاس پیسے ہو گیا اوپن مارکٹ ڈالر ریٹ میں ایک روپے پچاس پیسے اضافہ کم سے کم تین سو چھ روپے پچاس پیسے ہو گیا یوٹیلٹی سٹورز انتظامیہ سارفین کو ریلیف دینے میں ناکام صرف بے نظیم پروگرام سارف کو اشیاء پر سبسیڈی دی جانے لگی عام سارف کے لیے آٹے کا دس کلو کا تھیلا بارہ سو اکاسی روپے مکرر بے نظیر پروگرام سارف کے لیے دس کلو آٹے کا تھیلا چھ سو اٹھالیس روپے میں بکنے لگا واحدت روڈ کے علاقے میں یوٹیلٹی سٹورز سمیت اکثر یوٹیلٹی سٹورز پر چینی غائب سستی چیزیں نہ ملنے پر عوام یوٹیلٹی سٹورز سے مو مورنے لگے دورانے ملازمت انتقال کرنے والے ملازمین کے اہل خانہ کو پیکج دینے کا فیصلہ مرہوم ملازمین کے اہل خانہ کو دس دن میں امدادی رکوم ادا کرنے کا حکم باسا میں بہتری کے لیے فرانسیسی ایجنسی فورڈویلپمنٹ سے موابنت لی جائے گی شہر کے تاریخی دروازوں کی بہالی کے پروگرام کی منظوری لاہور چڑیا گھر کی اپگریڈیشن کے لیے فنڈز کی منظوری بھی مل گئی نگران وزیرالہ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینا سٹینڈنگ کمیٹی اجلاس میں فیصلے سرکاری ٹھیکوں میں گھپلوں اور کیک بیکس کا کیس پرویز لاہی کا 29 اگست تک جسمانی ریمان منظور احتساب عدلت کے جج زبیر شہزاد قیانی نے سمات کی پرویز لاہی کی ذاتی ڈاکٹر سے موینی کی اجازت کی استدعہ منظور الیکشن کمیشن کا نئی ہلکہ بندیاں کروانے کا نوٹیفکیشن ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا عدلت سے ہلکہ بندیوں سے متعلق نوٹیفکیشن کالدم قرار دینے کی استدعہ سرکاری افسران کو نئی گاڑیاں دینے کے نوٹیفکیشن کے خلاف درخواست پر سمات عدلتی حکم پر محکمہ بورڈ آف ریوینیو نے جواب عدلت میں جمع کروا دیا ہائی کورٹ نے دیگر سے جواب طلب کرتے ہوئے سمات ملتبی کر دی جسٹس سلطان تنبیر احمد نے مختلف درخواستوں پر سمات کی لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر مجید کی بازیابی کے لیے درخواست پر سمات ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور نے ریپورٹ عدلت میں جمع کروا دی عدلت نے کاروائی کل تک ملتبی کر دی جسٹس سلطان تنبیر نے مجید کی بازیابی کے لیے درخواست پر سمات کی آئی جی پنجاب نے گالیاں دینے والے کانسٹیبل کو ماف کر دیا اسمان انبر کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹر ہیلتھ میں پولیس اہلکار شاہد سے ملاقات آئی جی نے لگویات کی برسات کرنے والے کانسٹیبل شاہد کو گلے لگایا جل سہت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا کانسٹیبل کے علاج مولجے بارے تفصیلی گفتگو بولے کسی کی بیماری کا مزاق بنانا الزامات لگانا اس کے ساتھ ضرورتی کے مترادف ہے کانسٹیبل شاہد کو لوگ اپ میں رکھنے کا دعویٰ غلط ہے حالت بہتر ہونے پر پولیس اہلکار کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا پنجاب پولیس میں تقرر اتبادلے ڈی آئی جی سوہیل سکھیرہ کمانڈرڈ سکول انٹیلیجنس لہوت آئیونات علی ناصر رزوی کو ترقی دے کر بطور ڈی آئی جی آپریشنس لاہور کامجاری رکھنے کے ہداے ایس اس پی سی آئی اے ملک لیاکتالی ڈی آئی جی لیگل سینٹرل پولیس آفیس تایونات شہر میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کے آٹھ مریض ریپورٹ اقبال ٹاؤن کینٹ واغا ٹاؤن میں ڈینگی کے دو دو مریض ریپورٹ عزیز بھٹی ٹاؤن سمنہ بار ٹاؤن میں ایک ایک مریض سامنے آیا شہر کے تین سو ترپن مقامات سے ڈینگی لاروہ بھی برامت ہوا نوی جماعت کے نتائج کا اعلان کل کیا جائے گا تمام تعلیمی بورٹس کل ایک ساتھ نتائج کا اعلان کریں گے لاہور بورٹ کے زیر احتمام سلانہ امتحانات میں دو لاکھ سے زائے طلبہ نے حصہ لیا نتائج جاننے کے لیے خصوصی ایس ایم ایس سرویس دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کل صبح دس بجے نتائج بورٹس کی ویب سائٹس پر اپلوڈ کیا جائیں گے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس ایشیا کرکٹ کپ کے میچز کے انتظامات کے حوالے سے جائزہ لیا اجلاس میں ڈی سی رافیہ حیدر ایڈیشنر کمیشنر عبدالسلام عارف سمیت دیگر کشیر کرکٹ لیسکو میں بلوں کی پرنٹنگ میں تاخیر کا معاملہ ڈریکٹر کسٹمر سرویسز رائے محمد ازکر کی زیر صدارت اجلاس بلوں کی پرنٹنگ میں تاخیر پر ڈیپٹی کمیشنل مینجر کی سلزنش پرنٹنگ کا عمل فوری مکمل کرنے کے ہدا موسم گرمہ کی چھٹیوں کے بعد تعلیمی سرگرمیاں باحال شہر کے تمام سرکاری اونیجی سکولز دوبارہ کھل گئے پہلے روز سکولوں میں طلبہ کی تعداد انتہائی کم رہی چھٹیوں کے بعد آنے والے طلبہ کو اسازہ نے خوش آمدید کہا حکومت کی جانب سے سکولوں میں 20 اگست تک تاتیلات کا اعلان کیا گیا تھا پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی انفورسمنٹ ونگ کا انٹی سموک اوپریشن چیف ایگزیکٹیف آفیسر کی تمام ڈیپٹی ایم ایم پی آئیز کو کاروائیاں تیز کرنے کے ہدایت سموک اور علوت کی کبائیس بننے والی گاڑیوں کے چلان کے ساتھ مقدمات درج کرنے کے ہدایت FIA کی سگیاں فلائی اوور کے قریب کاروائی سمگل شدہ ماربل کی بھاری کھیپ پکڑ لی مقدمہ درج FIA کے مطن کے مطابق ڈرائیور موقع پر کسٹمز کے ڈاکو پیش کرنے میں ناکام رہا بجلی کی تنصیبات چوری ہونے کے واقعات میں اضافہ سمان چوری ہونے سے کمپنی کو کرونا روپے کے نقصان کا سامنا کہنا کے علاقے میں چند ماہ میں ایک ہی جگہ سے دو ٹرانسفارمر چوری ہو گئے صوفی آباد، شہپور، رائیورن، شادرہ، راوی، روڈ سمیت مختلف علاقوں سے ٹرانسفارمرز چوری ہونا معمول لیسکو انتظامیاں چوری کو روکنے میں ناکام لیپ ٹاپ کی خراب بیٹری دینے پر شہری صارف عدالت جا پہنچا دکاندار کے خلاف چار لاکھ نوے ہزار روپے ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیا عدالت نے گلبرک میں واقع دکاندار کو نو سپتمبر کو طلب کر لیا ٹرین شیڈیول وقت کی پٹری پناہ سکا کراچی اور کوٹا سے لاہور آنے والی متعدد ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار ٹرینے لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا اور شہر کا موسم گرم اور خوشک رہے گا ہوا چلنے کے باوجود حبس کی شدت موجود بادلوں کی انٹری سے گرمی میں تھوڑی کمی فضائی آلودگی کی فیرست میں لاہور چھٹے نمبر پر آ گیا اوست ائر کوالٹی انڈکس 183 ریکارڈ کیا گیا